آج عدالت میں جو کیس تھا اس پہ پانچ میمبر بینچ ہے ہائی کورٹ کا اس پہ بحث سب سائٹز نے ختم کر لی ہے اپنی اپنی کل کا دن مقرر کیا گیا ہے اگر کسی کو کوئی چیز رہ گئی ہے میرا خیال ہے تو وہ کل بول دیں گے لیکن ادر وائز ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ کل وہ ججمنٹ اناؤنس بھی کر دیں گے یہ بحث جو آج مختصر میں آپ کو بیان کر دوں ایک ایشو عدالت کے سامنے یہ تھا کہ جو پچیس ووٹس ہیں پچیس جو ووٹس ڈیفیکٹرز کے ہیں کیا ان کو جو چیف منسٹر کا الیکشن ہوا تھا سولہ اپریل کو اس میں ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ نہیں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ یہ پچیس ووٹس کاؤنٹ نہیں ہو سکتے اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں بھی آج عدالت نے ابزورویشن کی اور عدالت نے تقریبا تقریبا اپنا جو جو ایک ابزورویشن کے ذریعے جو فیصلہ تھا جو ایکسپیکٹیڈ فیصلہ ہے اس کے بارے میں بھی انڈیکیٹ کیا اور یہ کہا کہ ہمارے مطابق یہ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی جس میں پچیس ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتے وہ پچیس ووٹ ہمارے مطابق اس کی وہ ججمنٹ اس الیکشن پہ بھی لاغو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ فیصلہ واقعی تحریری طور پہ بھی کل یہ آتا ہے یا اناؤنس ہوتا ہے تو حمزہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو جو کہ پورے ووٹس ہنڈرین ایٹی سکس جو آئین کہتا ہے ان کو چاہیے تھے وہ چونکہ ان کو ہنڈرین ایٹی سکس ووٹس نہیں ملے پچیس ووٹس نکال دیں تو ان کو صرف ہنڈرین سیونٹی ٹو ووٹس ملے اس لیے وہ ان کی ڈی نوٹیفیکیشن کے چانسز ہیں کہ وہ ڈی نوٹیفائے ہو جائیں گے ایس چیف منسٹر اس کے بعد سیکنڈ پول کی بات آئین کرتا ہے کہ ایک ری پول ہوگا اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کون چیف منسٹر ہے اور کون چیف منسٹر نہیں ہے اس چیز کا بھی فیصلہ عدالت نے کل کرنا ہے ہر ایک نے اپنا اپنا موقف دے دیا ہے ہمارا موقف بڑا کلیر تھا اور وہ یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ذمہ داری ہے ہائی کورٹ کی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں پچیس ووٹس جو ہیں ان کو ایکسلوڈ کیا جائے گا ان کو نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا جو الیکشن ہوا اپریل سولہ کو اور اب ایک ہی اس کا جواز رہ جاتا ہے کیونکہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ چیف منسٹر کے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے آئین کہتا ہے کہ امیجیٹلی اس کے الیکشنز کرائے جائیں تو امید یہ ہے کہ عید کے بعد یہ الیکشن بھی دوبارہ ہو جائے گا یا ری پولنگ جی میری نظر میں انہوں نے محفوظ اس طرح نہیں آناؤنس تو نہیں کیا کہ ہم نے محفوظ کیا ہے انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم ساڑھے بارہ بجے اس کو ہم دوبارہ بیٹھیں گے اب وہ جو نشست بیٹھے گی اس میں میری نظر میں چونکہ بحث ہو چکی ہے ساری تو شاید ممکن ہے کسی کو وہ پوچھیں کوئی سوال اور ایڈ کرنے کے لیے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے فیصلہ محفوظ کیا ہے سو ابھی تک یہ اوپن ہے بحث اس کیس میں شکریہ شکریہ